یہ اپنا شوق پورا کرلیں عمران خان انشاءاللہ جیتنے جا رہا ہے اور سپیکر کے پاس فلور کروسنگ کے نائلی کے اختیارات ہیں اور یہ ٹھارویں ترمین میں ساری پارٹیوں نے مل کے ہارس ٹریڈنگ کا روکنے کا فیصلہ کیا اور جس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کے لیے بادلوں میں گھر یعنی کلاوس کا ساتھ ٹیرسز ماری سپیکر کو یہ اختیارات دیئے گئے ہیں اور سپیکر کے اختیارات کو کوئی چیلنگ نہیں کر سکتا اب نہ چھانگا مانگا نہ مری ہو جہاں یہ آدمیوں کو چھپائیں گے اور رکھیں گے ایک سو بہتر آدمی ان کو لے کے آنے پڑیں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جنہوں نے ووٹ لی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ان لوگوں کا سیاسی گہراؤ کریں گے جو بکنے اور بکنے کے عمل میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے میں نے آج اپیل کی ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی سارے فالورز جو ہیں عمران خان کے وہ اسمبلی سے باہر ہوں گے جو ہمارا گرین ایریہ بی چوک کا اور یہ شکرانے کا دن منائیں گے اور جیت کے بعد اللہ تعالی کا شکر ادا کریں گے جس میں کہ عمران خان کو انشاءاللہ کامیابی ملی ہے تینوں سیاسی مخالف جو ہیں وہ اکٹھے کیوں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا پوسمہ کم کرتے تھے عمران خان کا خوف اور اعتصاب کا خوف اس نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور آج جو بولیاں لگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ ان کی بولیوں کو ٹھک رہیں گے ورنہ عوامی سیاسی گہراؤ اعتصاب کے دائرے میں آئیں گے یہ لوگ بھی اور کل پر سو آپ نے دیکھا یہاں پولیس نے بہت زبردست کام کیا اس کا کریڈٹ بھی میں آئی جی پولیس سے لے کے سپائی تک کو دیتا ہوں میں نے خود اس کو دیکھا بلاول کی ریلی کو مایوس کن تھی ہماری سکیوٹی زیادہ تھی ان کے لوگوں سے سندھ میں سے وہ لائے لوگ لیکن اسلام آباد آ کر آپ خود کیمرے اور ویڈیو دکھائیں آپ خود کیمرہ مین وہاں موجود تھے کہ وہ مایوس کن ریلی تھی اور توقع سے بہت کم لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا اور بلکہ ان کا آنا اس لیے بہتر ہوا کہ وہ ان کی ادم اعتماد کی جو موف تھی جو انشاءاللہ عمران خان کے لیے اتنی نان کی موف بنے گی وہ جو ہے اس کو بھی وہ کبریج اس لیے نہیں مل سکی سو چونہ دن سپیکر کے پاس ہوتے ہیں جب چاہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں بائیس کو تئیس کو اس سے پہلے بائیس تئیس کو وائیسی کا اجلاس ہے اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا جب اجلاس ہوگا ایک دن ایک ممبر کا انتقال ہوا ہے وہ فاتح کے بعد ختم ہو جائے گا اس کے بعد دو دن سپیکر کے اور سات دن تقریروں کے سو انشاءاللہ تعالی ان کا اپریل فون منائیں گے تیس کو اکتیس کو اور یہ امہ نے ان کے ساتھ اپریل فون منائیں گے اور میرے مولا نے چاہا اللہ عمران خان کو عزو دے گا اور یہ تینوں بارٹیاں جو انجمن مفاد بامی میں کٹھی ہوئی ہیں اور ان کا مفاد بامی جو ہے وہ اپنی ذات ہے اور عمران خان کے اتصاد کا خوف ہے ورنہ دنیا میں کوئی سیاسی سوچ رکھنے حالا آدمی یہ نہیں چاہ سکتا کہ پونے چار سال گزر گئے ہیں ہم دس دس مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں بیس بیس مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں امپائر نیٹرل ہے شکر اللہ کا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں امپائر نیٹرل ہے جب آپ نے ہارنا ہے پھر اس بیان پر قائم رہنا کہ امپائر نیٹرل تھا کوئی تھرڈ امپائر کا نیا کھاتا نہ کھول دینا اور انشاءاللہ میرے مولانے شاہا تو یہ بارہ کو بلوچستان میں بھی وراثتی سیٹیفکیٹ جو کہ وزارت داخلہ کا سب سے بڑا کام میں سمیتا ہم نے یہ کیا کشمیر میں بھی شروع کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس نے ایپ بنائی ہے آپ برائے راست بھی ایس اچوں سے پولیس ٹیشن سے کسی آفیسر سے ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اس کا سارا کریڈٹ اسلام آباد آئی جی پولیس کو اور اس کی پولیس کو دیتا ہوں پانچ منٹ سوالوں کے سب سے پولیس زبردستی پچھلے گیٹ سے گس گئی اور انہوں نے بیانا پر منشن کی جو ہے خلافتی کی ہے ہم نے ان سے معذرت کی ہے اب اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ایمبیسیس کو دیکھیں کہ وہاں کیا آرہا کیا جا رہا ہمارا کام ہے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا یہ غلطی سے ہو گیا ہم بازرت خان شیخ صاحب عمران خان سب کے پاس جا رہے ہیں آپ کے پاس نہیں گئے مجھے تو ضرورت نہیں میں تو میرا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوں اور کھلے آپ جلسوں میں نیٹوں کے خلاف عمران خان باز کر رہے ہیں دیکھیں کیا زلفکار علی بھٹو موچی دروازے میں لیاقت باغ میں ککری گراؤنڈ میں ناس باغ میں زلفکار علی بھٹو قوم کے سامنے فارن پالیسی رکھتا تھا یہ سوال کئی منسکی نے تو نہیں کروایا آپ سے سو عمران خان نے اگر قوم کے سامنے پالیسی بیان رکھا ہے تو میں نے اپنی سیاست میں تمام خارجہ پالیسی میں زلفکار علی بھٹو کو قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے پوائنٹ رکھے دیکھا ہے اپوزیشن سر اس کو ملک مفاد کے خلاف کر رہے ہیں دیکھیں اپوزیشن تو سامراج کی سوچ میں اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے کہ سامراج کی سوچ ان کی سوچ ہے پاکستانی قوم کی سوچ جو ہے سامراج کی سوچ نہیں ہے ہماری اکانومی خراب ہی سہی لیکن نہ ہم امریکن بلوک میں ہیں عمران خان نے کا نہ ہم چینیز بلوک میں ہیں نہ ہم رشن بلوک میں ہیں ہم ساری سپر پاور سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان ہر پاکستانی ہر اوورسیز پاکستانی گردن اٹھا کے چل سکتا ہے کہ ہم ایک ازاد ملک کے ازاد خارجہ پالیشی کے ازاد شہری شیخ صاحب آپ کے دادی چودری شجاعت اور دیگر لوگ جو ہیں اپوزیشن سے ملکاتے کر رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں میں ایمکیوم کو جانتا ہوں مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائے اس وقت میں ایم ایس ایف کے ایسٹر ویسٹ پاکستان کا صدر تھا مجھے پورا یقین ہے کہ ایمکیوم کھڑی ہوگی تھی اور بڑے پیر صاحب پیر مردان شاہ آپ کو بتا ہے کہ جب میں ستتر میں اصل تو میں پاپولر سپیکر تو ستتر میں تھا حل کے نشان میں اب تو مقبولیت میں فرق پڑھتا جا رہا ہے ورنہ اس وقت میں ستتر کے الیکشنوں میں اتنا مقبول تھا کہ میرے بغیر جلسہ بھی ہوتا تھا اور پیر بغیرہ کے ساتھ میرا طلق آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی خاص طور پر سگار کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور میں ان دو لوگوں کا کہہ سکتا ہوں باقی پنجاب کی سیاست پر کوئی بات نہیں کر سکتا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ زیادہ کی قبر پر جو ویڈیو وائرم میں نے آئی جی صاحب کو کہنا یاد نہیں رہا کہ آئی جی صاحب کو میں نے بھون گیا میں اجازالہٹ نے مجھے فون کیا کہ جو قانون بنتا ہے قبر کی بیرمتی کا ان کے خلاف مقدمہ درج کریں گا شیخ صاحب حکومتی عوقین یہ کہہ رہے ہیں کہ پہل کے عدم اعتماد کے دن حکومتی عوقین کو اسمبلی نہیں جانے دیا جائے گا یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے میری جان دو دفعہ اس ملک میں عدم اعتماد ہوئے ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جو مری لے گئے اور مردان ادھر لے گئے چھانگا مانا لے گئے اور سوات لے گئے ہم تو یہی تھے پنڈی والے ہم تو نہیں کہے ایک سو بہتر آدمی وہ اپنے لائیں پی ٹی آئی کا کوئی آدمی اگر اس ووٹر کی توئین کرے گا جو اس کو عمران خان کی وجہ سے ملے سو سپیکر اس کے خلاف ایکشن لے گا اس کو ناہل قرار دے گا اور عوام اس کا سیاسی گہراؤ کرے گی شیخ صاحب آخری پاس شیخ صاحب آپ بڑے پورتماد ہیں سب پریشان ہیں بلاول کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں گاب رہی ہیں اور آپ لوگ اتنے پورتماد دیکھیں میں سب سے یہ کہوں گا کوئی بلاول جو ہے اسے کچھ نہ کہیں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں لڑکی آتی ہے یا لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتا ہے اس چھوڑ دیں اس کے حال پہ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اسے انجائے کرنا چاہیے ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے اور بلاول کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی